دوستو آدھا رہے ہیں میں ہنیز سیمت خان ہندوائش سے آپ سے مخاطب ہوں خبر ہے کہ کشمیر میں دھارت تین سو ستر ختم کرنے اور اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنے کے ایک سال پورے ہونے پر ترکی کے جو پریسیڈنٹ ہے ترکی کے جو پریسیڈنٹ ہے ریسیب طیب اردوغان نے کشمیر مددے کو ایک بار پھر اٹھایا ہے اور پاکستان کو سمر تھن دیا ہے اس معاملی میں کہ کشمیر کے مددے پر ہم تمہاری ساتھ ہیں عید کی بتائی دینے کے لیے اردوغان نے اور پاکستانی پراند منتی عمران کھان اور راشت پتی جو پاکستان کے آر ایف علوی ان سے ان کی ٹیلی فون پر لمبی باتچیت ہو اس لمبی باتچیت میں اس سار تھا کہ انہوں نے کشمیر کو اپنا سمرتن دیا ہے جس میں کشمیر کا محاصلہ پرنکتہ سے آیا ان کی باتچیت میں ایکونمیکس ٹائمز کے انسار اردوغان نے کشمیر پر پاکستان کے سمرتن دیا اور دونوں دیسوں کا بھائی چارہ بلانے کی بات کہی ہے نہیں پاکستان اور ٹرکی کے بھائی چارہ بلانے کی بات کہی ہے خبر میں بلنے سے پہلے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوائش دیکھ رہے تو اسے سبسکرائب کیجئے اس کی ویب سائٹ پہ جائیے اس کے فیس بک پہ جائیے اور نیچے جو پی ٹی ایم چل رہا ہے اس میں آپ تھوڑا انہدان کیجئے جو ہمارے لئے بڑا کام کا ہو گیا خبر میں آگے کہا ہے کہ پاکستان کے انگریجی اخبار ڈاؤن کے امسار پاکستان نے اردگون سے کسمیر کے مددے کو اوائی سی اورنائیزیسن آف اسلامک کوپریشن میں اٹھانے کی مانگ کی ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان بھی میمبر ہے اور ترکی بھی میمبر ہے لیکن پاکستان نے کی ہے یہاں یہ بات دھیان دینے کی پاکستان اور ترکی میں یہ بات ہیں اس سمائے ہو رہی ہیں جب سعودی عرب اور ایو اے ای کے رشتے بھارت سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں بہتر اس سے ہو رہے ہیں ہمارے پردان منطری کو انہوں نے دیش کے سب سے بڑے سممان دیئے ہیں سعودی عرب سے ہم لوگ تیل لے رہے ہیں اس طریقے سے رشتے بہتر ہوتے جا رہے ہیں ترناو ہے ترناو جنتہ کے بیچ میں ہے لیکن سرکاروں کے بیچ میں نہیں ہے یہاں یہ بات دھیان دینے کی پاکستان کی سینہ سعودی عرب میں تینات رہتی ہے ہر دن تینات رہتی ہے جو مسلم کنٹیز میں اگر کہیں کی پاورفل سینہ اگر فوج مانی جاتی ہے وہ پاکستان کی پاکستان کی فوج اس وقت سعودی عرب میں تینات ہے وہیں قویت میں جو رفیل خریدے ہیں قویت میں بھی رفیل سے بہت پہلے خریدے ہیں تو اس کے جو پائلٹ ہے وہ سارے کسار پاکستانی پائلٹ ہے جو رفیل کو آپریٹ کرتے ہیں قویت کا کوئی نہیں ہے ایسای کیونکہ آپ دیکھئے کہ جو کھاری دیش ہے اس میں اس چکر میں نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنی فوجیں نہیں لگاتے بہا سے مگاتے ہیں ان سے ان کو لڑاتے ہیں ان کے پائلٹ کو استعمال کرتے ہیں ایسے موقع پر اردگون کا پاکستان کو سپورٹ کرنا کچھ کوئی ماہ نہیں رکھتا ہے مسلم دیشوں میں سمپند دیش ہے جو ترکی ہے مسلم دیشوں میں سب سے زیادہ سمپند ہے سب سے زیادہ تو نہیں لیکن سمپند دیش ہے ترکی ترکی کے راستپتی اردگون نے ابھی حال میں حدیعہ سوفیہ جو مسجد ہے اس کے دوبارہ اس میں نماز پڑھنے کیلئے اس کو کھول دیا جبکی پوپ سمیت پوپ سے اوچھی اس تھان رکھتے ہیں پوپ انہوں نے پوری عیسائی جگت نے اس کا اطلاج کیا تھا کہ یہاں جو یہ چرچ تھا چرچ کو توڑ کر مسجد بنائی گی تھی مسجد کو توڑ کر اس کو جو آجائے گھر بنائے گیا تھا میوزیوم بنائے گیا تو پھر اردگون نے اس کو جنتہ کے لیے نماز کے لیے کھول دیا حالکہ اس نے کئی چیزیں جو بتانے کے لیے لگے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہوا کا جو پریٹن ہے وہ بھی چلتا رہ گیا ہے ایسے موقع پر قسمیر پر پاکستان کے ایسے موقع پر قسمیر پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر ترکی کے راستپتی کی بیان جو گمبیرتا سے لینا بہت ضروری ہو گیا ہے جبکہ پسلے تھے ملیسیا میں ہوئی OIC کی بیٹک Organization of Islamic Corporation کی بیٹک میں خود OIC دو پھار ہوتے ہوئے نظر آئے تھے اور ایک کو جو ریپرینٹ ملیسیا اور ترکی کر رہا تھا دوسرے کو جو ریپرینٹ کر رہے تھے وہ سعودی عرب کر رہے تھے سعودی عرب کے اور سعودی عرب نے دواب ڈالا تھا پاکستان کی پر کہ وہ اس OIC بیٹک میں نہ جائے پاکستان گیا بھی نہیں تھا لیکن وہ ترکی کے پریسیڈنٹ کے سمپرک میں شروع سے رہا ہے اب بھی رہا ہے ترکی کے پریسیڈنہ ارگان پاکستان گھوم کے بھی گئے ہیں اس کے بعد سعودی عرب نے اپنا برود بھی جتایا تھا اور ارمیران کو اسے باتچیت کرنے کے لیے اپنے ایک بہت بڑے منسٹر کو بھی بھیجا تھا جس میں معاملہ سرڑ جائے کیونکہ فوجیں ساری ہیں وہ پاکستان کی ہیں لہٰذا لیکن اس کے باوجود بھی ترکی کی طرف پاکستان کا آج بھی جھکا ہوئے اور ترکی اس کا پاکستان کو پورا پورا بدلہ دے رہا ہے اس سے پہلی بھی اردگون کشمیر کی طرح فلسطین سے کر چکے ہیں ایسا نہیں کہ پہلی بار کیا ہو فلسطین سے کر چکے ہیں اور کرونا سنکٹ کے دوران کشمیروں پر اتی اچار کا آروب بھی لگا چکے ہیں اردگون عید ممارک دینے کے سمجھ اردگون کے نکاح کی دھارت تین سو ستر ہٹانے سے کشمیر میں شانتی استعبت نہیں ہوئی ہے اس پر ہماری ویدیس مطلعہ انہیں بھی اپنا روش پرگٹ کیا ہے اور سنگیان لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آروب پتھیاتمک روپ سے غلط ہے بھیدوا پون ہے اور غیر ضروری ہے ہم ترکی سرکار سے انرود کرتے ہیں کہ وہ زمینی حالات کو ٹھیک سے سمجھے اور بھارت کے آنترک معاملوں میں دخل اندازی نہ دی یہ ہمارے سخت سبدوں میں ہمارے جو دیش منطلعہ اس نے ترکی کو تم بھی کہنا چاہیے وارننگ بھی دی ہے پاکستان نے پانچ اگرس جس دن تین سو ستر دھارہ ختم کی گئی تھی اور کشمیر کا جو اسپیلل سٹیٹس سے وہ ختم کیا گیا تھا اس دن ایک نقشہ جاری کیا تھا انہوں نے اس کے ایک دو دن پہلے جس میں انہوں نے اپنا نیا نقشہ جاہر کر کے پیو کے پاکستان اکیپائٹ کشمیر پورا پاکستان اور لڈاک سے لیتے ہوئے جونہ گھر تک اپنا حصہ دکھایا تھا وہ تو کچھ بھی دکھا دیں پہلی وارنی کے پاکستان نے ایک بار وارسا ایسا نقشہ بنا چکے تھے اس کے پہلے اس کے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا ہی نقشہ نیپال نے بھی بنایا ہے جاری کیا ہے نیپال تو کم سے کم تین ہزار نقشے پورے وش میں بانٹنے کے جکر میں بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں یو اینو ہے اس میں بھیجنے کے سلسلہ بھی کر رہا ہے نقشہ جاری کرتے ہو امران خان نے بھارت پر آروپ لگایا تھا کہ تین سو ستر ہٹانا ہندو بادی بورڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور کشمین میں آر ایس ایس کا گڑ بنایا جائے گا اس طریقے سے آروپ امران خان نے لگایا تھے پانچ تاریخ کو پانچ تاریخ انہوں نے ویروت دمش بھی بنائے تھا اور پاکستان اوکوپائیڈ کشمین میں جا کے انہوں نے ایک سوا بھی کی تھی تو یہاں باتیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اردگون کا یہ کہنا ایسے موقع پہ عید کے موقع پہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کہ کشمیر میں کشمیریت ختم کی جا رہی ہے اور وہاں تین سو ستر ہٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اور کورونا پھیلنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اور بھی اتیچار بڑھ رہی ہے یہ بڑی سنجیدہ بات ہے بھارت نے سنگیان لیا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے لیکن دھارت تین سو ستر تکھرتم کرنا ابھی انترہشتی یہ ایسیو ہو گیا ہے ابھی ہمارا مددہ نہیں رہا ہے کیونکہ ایونوں میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے بھر کلوز ڈور میٹیم ہوئی ابھی ایونوں میں کچھ دن پہلے اس میں کشمیر کا مددہ سرو پڑی رہا چین کا مددہ تو تھا ہی کشمیر کا مددہ بھی اس میں سرو پڑی رہا ہے ڈسکس ہو گیا تو ہمارا آنترک معاملہ کیسے رہا اور یہ آنترک معاملہ پہلے تھا لیکن ہم نے اس کا اب جو سرکاری آئی اس نے انٹرنلائیزیشن اس کا کر دیا ہے تو لہٰذا ایونوں بھی ڈسکس ہو رہا بندور ایونوں کی کلوز ڈور میٹنگز میں بھی ڈسکس ہو رہا آگے کیا ہوگا اس کو ہمارا اپ ڈیٹ آپ سے کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ موسیقی